حضرت عبداللہ بن نواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں وحی الہی اور موجزات نبوت اور دیگر جو دلائل نبوت ظاہر ہوئے ہیں اگر وہ سارے نہ ہوتے آپ پر وحی بھی نہ آتی اگر آپ سے موجزات کا صدور بھی نہ ہوتا اور دیگر جو دلائل نبوت ہیں وہ بھی ظاہر نہ ہوتے تو حضور کا چہرہ مبارک ہی دلیل نبوت کے طور پر کافی تھا حضور کا چہرہ ہی نبی ہونے کے لیے کافی تھا کہ ایسا بے مثل و بے مثال اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو بنایا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یہ پہلے اللہ نے ہدایت کی حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے نبی پاک جب مدینے میں تشریف لائے تو لوگ جوک درجوک اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ میں بھی اپنا کام چھوڑ کر حضور کو دیکھنے کے لیے گیا فَلَمَّا رَعَيْتُ وَجْهَهُ جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو کہتے ہیں عرفتو میں نے پہچان لیا کہ اَنَّا وَجْهَهُ لَيْسَ بِي وَجْهِ الْقَذَابُ کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے چہرے پر نحوست آتی ہے نیکیوں کی وجہ سے چہرے پر نور آتا ہے جو تحجد گزار لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے چہرہ ان کا بڑا کھلا ہوتا ہے اور وہ کوئی میک اپ نہیں کرتے لیکن نورانیت ایسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اللہ والا ہے ارے جو تحجد پڑھنے والا ہو اور وہ تحجد کا عادی بن جائے تو اس کے چہرے پر نور آ جائے میرے نبی تو وہ ہیں کہ آپ پر نماز تحجد فرض تھی حضور علیہ السلام پر تو نماز تحجد فرض تھی کبھی آپ نے نماز تحجد کو نہ چھوڑا البتہ چند ایک بار حضور نے نماز تحجد کو چھوڑا تو وجہ یہ ارشاد فرمائی مجھے خوف ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز تحجد کی پابندی کروں اور اس کی وجہ سے میری امت پر نماز تحجد فرض ہو جائے اور یہ پھر ان پر مشقت کا باعث ہوگا آلہ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے بلا شکریہ